اسلام علیکم وائلکم ٹو دے کلاس فائف اپنے اپنے شعبوں میں ایسے گران قدر کارنا میں سر انجام دیئے یعنی مختلف شعبوں میں طبیب ہو گئے حکیم ہو گئے ایسے زبردست کارنا میں سر انجام دیئے کہ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس سے خوب استفادہ کیا یعنی فائدہ حاصل کیا ابن سینہ ایک ایسے مسلمان فلسفی طبیب اور دانشور تھے جنہوں نے طب کی کہیں ایسی کتاب تصنیف کی جن سے یورپی طبیبوں اور دانشوروں نے بڑی رہنمائی حاصل کی طب یعنی کسی بیماری کے بارے میں معلوم کرنا اور پھر اس کا علاج دریافت کرنا ابن سینہ کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینہ ہے اور وہ ابو علی سینہ کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں ابن سینہ نو سو اسی عیسوی میں بخارہ کے قریب افشنہ کے مقام پر پیدا ہوئے بچبن ہی سے بہت ذہین تھے یوں جب ان کی عمر صرف دس سال تھی تو انہوں نے قرآن مجید اور دیگر کہیں کتب پڑھ لی تھی کتاب کی جمعہ کتب عمر بھڑنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلسفے سے دلجسپی پیدا ہوتی یہ چلی گئی اس سلسلے میں انہوں نے یونانی کتابوں کا مطالعہ کیا اس دور میں یونانیوں کو مختلف علوم کے حوالے سے مانا جاتا تھا جو لوگ یونان میں رہتے تھے تجربات کرنا ابن سینہ کا شوق تھا یعنی مختلف ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے تھے وہ اکثر مختلف حوالوں سے تجربات کرتے رہتے تھے اور پھر انہوں نے پیچیدہ امراض مرز کی جمعہ ہے پیچیدہ بیماریاں کہہ سکتے ہیں کہ حوالے سے کچھ کامیاب تجربات کیے تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اس بارے میں حکمرانوں تک بھی اطلاعات پہنچی انہی دنوں شاہ بخارہ ابن منصور بیمار ہو گئے ان کے درباری حکیموں اور طبیبوں نے ان کا علاج کیا لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا یعنی کوئی خاص فرق نہ پڑا چنانچہ ابن سینہ کو بلایا گیا شاہ ابن منصور نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہیں یوں تو ہمارے دربار سے کئی حکیم اور طبیب منسلک ہیں یعنی ہمارے ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا دربار تھا وہاں پہ بہت سارے حکیم اور طبیب موجود تھے لیکن ہم جو کچھ عرصے سے علیل ہیں یعنی بیمار ہیں تو وہ ہمارا مناسب علاج نہیں کر پائے تو یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک صحتیاب نہیں ہوئے کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے تو ابن سینہ نے کہا کہ حضور شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفایاب ہوں تو آپ ضرور میرے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے عدب سے جواب دیا بس تو پھر ٹھیک ہے تم اللہ کا نام لے کر علاج شروع کرو شاہ ابن منصور نے کہا اور ابن سینہ نے ان کا اللہ کے حکم سے علاج شروع کر دیا اچھا کچھ ہی عرصے میں شاہ ابن منصور صحتیاب ہو گئے یعنی وہ جو کسی بھی طبیب سے ان کے دربار میں جو طبیب اور حکیم تھے کسی سے بھی جو وہ صحتیاب نہیں ہو پا رہے تھے تو ابن سینہ نے جب ان کا علاج کیا تو وہ صحتیاب ہو گئے اور وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں بولو کیا مانگتے ہو حضور مجھے انعام نہیں چاہیے ابن سینہ نے عدب سے کہا کیوں ابن منصور کو حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے شاہی خطب خانہ میں آنے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں یعنی اجازت دے دیں شاہی خطب خانہ یعنی لائبریلی کہہ سکتے ہیں میں وہاں کی کتابوں سے استفادہ کر کے کچھ تحقیقی اور علمی کام کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جواب دیا سبحان اللہ ابن منصور ان کی بات سے خوش ہوئے تمہیں آج سے ہی شاہی خطب خانہ میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے آپ کا بہت شکریہ حضور ابن سینہ بولے اور پھر اس روز سے ہی انہوں نے شاہی خطب خانہ میں آنا جانا شروع کر دیا یہاں انہیں طرف فلسفہ طبیعت اور دیگر کئی اہم موضوعات اور بے شمار کتابیں میں اثر آئی یعنی ان کو کافی کتابیں پڑھنے کے لیے ملی جن کا وہ مطالعہ کرتے رہے اور یوں ان کے علمیں اضافہ ہوتا چلا گیا اسی مطالعہ کے سبب انہوں نے کئی گران قدر کتابیں تصنیف کی یعنی انہوں نے جو مطالعہ کیا جو پڑھا اس کے بعد انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی انہی دنوں بخارہ میں سیاسی حالات خراب ہو گئے ابن سینہ ایک محقق فلسفی اور طبیب تھے یعنی فلسفی یعنی جو فلسفہ لکھتا ہے اور طبیب آپ کو بتایا میں نے علاج کرنے والے بھی تھے انہیں جنگ و جدل سے سخت نفرت تھی اسی لیے وہ آفیت حاصل کرنے کے لیے حمدان پہنچ گئے یہاں انہیں امن و سکون میسر آیا ذہن کو یکسوئی ملی اور کام کی طرف برپور توجہ ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی کتاب القانون فتب تحریر کر دی اس کتاب کی ہر طرف دھوم مچ گئی یعنی یہ جو کتاب انہوں نے لکھی القانون فتب کائنات پر غور و فکر کرنا اور اس کے مخفی یعنی چھپے ہوئے رازو کو جاننے کے لیے ابن سینہ ہر وقت مصروف عمل رہتے تھے تم اس قدر علوم و فنون میں کھوئی ہوئے کیوں رہتے ہو یعنی اس قدر علم حاصل کرنے کے پیچھے کیوں رہتے ہو ایک روز ان کے ساتھی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے حیرت کی بات ہے دوست بولے عام لوگ اگر زیادہ دیر مطالعہ کریں تو وہ تو اکتاہت اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں کلاس میں اگر آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے یا گھر میں بھی پڑھنا پڑے تو آپ لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں تو ایسی اس نے کہا کہ اس طرح سے تو لوگ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ تم ہر وقت مطالعہ اور حصول علم مصروف رہنے کے بعد بھی اکتاہت کا شکار نہیں ہوتے ابن سینہ مسکرا کر بولے کہ عام لوگ ایسے کاموں کو صرف کام سمجھتے ہیں یعنی جب ہم پڑھائی کو مطالعہ کو کام سمجھ کے کرتے ہیں تو ہم اس سے تھکنے لگتے ہیں لیکن انہیں کہا کہ جب میں انہیں اپنی زندگی سمجھتا ہوں تو دوست جو ہے وہ لا جواب ہو گئے یعنی وہ اپنے شوق کی وجہ سے اور ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے تھے اس لیے وہ ایسی کاموں سے تھکتے نہیں تھے ان کی کتابوں کی تعداد دو سو اردیس ہے 238 جبکہ ان کی مشہور زبانہ قطب القانون فتب پانچ جلدوں پر مشتمل ہے ٹھیک ہے پانچ حصوں میں یعنی انہوں نے اتنی یہ جو کتاب لکھی ہے پانچ حصوں پر ہے یورپ میں اس کتاب کو بہت اہم اور مقدس سمجھا جاتا ہے وہاں کی بیشتر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یعنی مختلف زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا میں طب کے حوالے سے سب سے زیادہ پڑے جانے والی کتاب ہے چنانچہ ابن سینہ کے وجہ سے مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ٹب میں یورپ والوں نے ان کی پیروی کی ہے یعنی آج جو ہم یورپ کے پیچھے چل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ یورپ کے پیچھے چلتے تھے ہمارے کچھ سائنسدان اس طرح کے ہیں اور میجورٹی اکثر جو سائنسدان ہیں وہ مسلم ہیں اور ٹب میں یعنی یورپ والے بھی ابن سینہ کی پیروی کرتے ہیں آج جو ان کے یہاں ٹب میں ترقی نظر آتی ہے دراصل اس کا سہرہ جو ہے وہ ایک مسلمان ماہرِ ٹب کے سر ہے ساتھ ہی مسلمان اس بات پر بھی 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 شبہ فخر کر سکتے ہیں کہ ابن سینہ ایسے عظیم سائنسدان اور ماہرِ ٹب تھے کہ ان کی کتاب القانون فیت ٹب کئی صدیوں تک یورپ کی یورپسٹیو میں پڑھائی گئی ہے ابن سینہ کی ایک اور کتاب الشفا نے بھی عالمی شہرت حاصل کی اچھا ابن سینہ سے اور مشرقی سائنسدان کا امامِ عظم مانتے ہیں یعنی جتنے بھی سائنسدان ہیں مشرق میں مغرب میں ان کو سائنسدانوں کا یعنی لیڈر سمجھا جاتا ہے انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ پیرس یونیورسٹی میں ان کی تصویر نہایت اقیدت اور احترام کے ساتھ لگائی گئی ہیں ان کی کتاب کا بارہ صدی اسوی میں لاتینی زبان میں ترجمہ ہوا کتاب سترمی صدی تک یورپ کے سکولوں میں نسابی کتب میں پڑھائی جاتی رہی ہیں ان کی کتابیں جو ہے وہ یورپ میں سکول میں یعنی نساب میں پڑھائی جاتی رہی ہیں مغرب میں ان کی کتابیں اتنی اہم سمجھی جاتی ہیں کہ انہیں بہ آسانے سمجھنے کے لیے وہاں کے کئی ڈاکٹروں نے عربی سیکھی طبی تجربات کے شہرت کی وجہ سے انہیں الشیح الرئیس حکیم الشرق اور حجت الحق اللہ الحق کے لقب دیئے گئے ہیں یہ سب ان کے لقب ہیں اس شیح الرئیس حکیم الشرق اور حجت الحق بلا شبہ ابن سینہ ایک ایسی مسلمان سائنس دان تھے جن پر مسلمان ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے انہوں نے دس سو سنتیس اسوی میں حمدان میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے ہمارے جو ہے وہ سائنس دان ہیں سائنس دان گزرے ہیں جن میں سے ایک ابن سینہ تھے جن کے بارے میں آج ہم نے کچھ پڑھا ہے آپ بھی اس چپٹر کی ریڈنگ کریں اور اچھے سے اس کی بلند خانی کریں اوکے کلاس جزا کنگا